سلمان خان کی آنے والی فرم لوراتری کے اوپر کئی سارے پنگیں اب بھی ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی میں نے ویڈیو بنا رہے ہیں کس طرح سے کچھ لوگوں کو یہ نام آپتے جنک لگ رہا ہے اس کے بعد فرم کا نام چینج کر کر لوراتری رکھ دیا گیا لوراتری سے اب لوراتری رکھنے کے باوجود کئی لوگوں کی علوچنہیں کم نہیں ہوئی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر بھی یہ فرم کا جو نام ہے وہ بلکل سیمیلر ملتا ہے نوراتری سے اس کو لے کر کافی کچھ ہو رہا ہے اور چلیے میں اگر ایک خبر کی بات کرو بی لائف میں آئی ہے بلوڑ لائف میں اور کئی جگہ اور آئی ہے کہ ٹائٹل چینج کرنے کے بعد باوجود ایف فائر فائل کیا گیا ہے سلمان خان کے آوش شرما کے اگینس ٹھیک ہے یہ کل کی ہی بات ہے اور یہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے مطلب کل اپ ڈیٹس آئی تھی خبر کی اور یہاں پر چیزیں کیا ہیں ہم آپ کو بتانے کا کوشش کرتا ہوں جو ہے فائر لوج کی گئی بیہار میں چھیک ہے ریپورٹس کے حساب سے ایک پیٹیشنر ہے یعنی جنہوں نے پلی ڈائر کیا ہے کوٹ میں سریر کمار روجہ جو ایڈوکیٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ لوریاتری ساؤنڈ لیک نوراتری یعنی کہ لوریاتری بھی نوراتری جیسا ساؤنڈ کر رہا ہے اور جو کہنا کہیں کسی پرٹیکولر ورکس ریلیجن کو یا سینٹیمنٹس کو ان کے ریلیجن سینٹیمنٹس کو ہرڈ کر سکتا ہے اور ایون ٹیلر میں بھی کچھ آپسین سینز ہے یہ کہنے کی یہ کہا جا رہا ہے لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سلمان کس طرح سے اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو فائر لوج کی گئی ہے اس فلم کے ڈیریکٹر ابھیراج مینہ والا پر کی گئی ہے سلمان خان، آیو شرما، وعینا حسین اور رام کپور اور رونیت روجو اس فلم کا پارٹ ہے اب ایک تو چیز سلمان نے ضرور کی کہ نام چینج کر دیا ہے فلم کا لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی آلوچنا ہے تو مجھے نہیں پتا اس کے بعد کوئی آپشن رہے گا سلمان خان کے پاس یا تو پھر جو پیٹیشنر ہے وہی خود ایک نام سجست کر دیا یا جو بھی ہے ویسے یہ مسئلہ ابھی فیلال کیا بولتے ہیں لاؤ میں ہے سب جوڈائز جسے ہم کہتے ہیں اس لئے میں اس پر کچھ کمنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں بات اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک بار فلم ریلیز ہونے پر کافی چیزیں کلیر ہو جائے گی پانچ اکٹوبر کو فلم ریلیز ہونے والی لیکن ہاں اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ایک فلم کے ساتھ ہوتی ہی ہے چاہے وہ کوئی اور بھی فلم ہو یا کسی طرح کی ہو اگر ہم یاد دھیان دے اسی طرح کی ایک فلم آئی تھی میترو ایک ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے اس پر کچھ کنٹروورسیز نہیں ہوئی لگ بار اس کا بھی ٹرائٹر تھوڑا سا مجھے نہیں پتا میں فلم نہیں دیکھئے تو میں نہیں بول سکتا مجھے نہیں پتا میں بڑی فلموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا جو بھی ہو یہ آپ سبھی بہلی بھاتی یا بہتر جانتے ہیں مجھ سے لیکن ہاں یہ کسی بھی فلم کے لیے ایک اچھا اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے ریلیز سے پہلے ہی اس کا نام چینج کیا جائے اور اور issues آتے جائے دیکھتے کس طرح سے سلمان اس matter کو ٹیکل کرتے ہیں اور I hope فلم ویسے ٹائم کے حساب سے اپنے ٹائم پر ہی لیز ہو آپ ہی کہہ رہے ہیں بتائیں یہ ویڈیو اچھا لگا تو شنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا